کیندری منتری نرملا سیتا رامر نے اپنا بجٹ پیش کر دیا اور وہی پر کسانوں کے لیے بڑی بڑی گھوشنائیں کر دی گئی ہیں اور وہی پر کسانوں کے لیے سٹارٹ اپ کی بھی گھوشنائیں کی گئی ہیں اور کسانوں کا جو رن ہوگا رن بھی بیس لاکھ کروڑ تک لے کے جانے کا لکشہ رکھا گیا ہے فیلال اس سمیں پنجاب کا سیوں گاؤں ہیں محلی کا جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی تعداد میں بجٹ سن رہے تھے نرملا سیتا رامر کا اور ہمارے ساتھ کسان نیتہ ہیں یہ بتائیں کہ نرملا سیتا رامر نے بڑی بڑی گھوشنائیں کی ہیں آج پارلیمنٹ میں کیا لگ رہا ہے کس طرح کا بجٹ ہے کسانوں کے لیے دیکھئے اگر ہم تو کافی دیر سے سننا چاہ رہے ہیں بجٹ کو پر کچھ سمجھ نہیں لگ رہا کچھ ایسے تو لگا نہیں جو بہت لبانے والا ہو جو کسانوں کی دیکھو ایک دو ہزار چودہ میں بولا گیا تھا کہ کسانوں کی انکم ڈبل کریں گے ہم تو ویٹ کر رہے تھے کہ کوئی نہ کوئی ناؤنسمنٹ ہوگی دو ہزار بائیس آ گیا ہے بائیس کا یہ بجٹ تیس میں پیش ہونا تھا تیس والا تو یہاں پہ انکم ڈبل ہوگی پر ویسا تو ہمیں کچھ سننے کو ملا نہیں کچھ اور ہی باتیں کر رہے ہیں ہم ڈیجٹلائز کر دیں گے ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے اس سے ہمیں کیا فیدہ کسان کی تو انکم بڑھاؤ جہاں کسان کی انپٹ کاسٹ کم کرو ہم تو ابھی بھی بات کر رہے ہیں دیس لاکھ کروڑ تک لے کے جا رہے ہیں آپ کا جو لون ہے دیکھئے لون کچھ بھی لے جائیں کسان کو کیسے بینیفیٹ ہوگا ایک نمبر گیم ہے جیسے فیکٹ فگر سے پلے کرتے ہیں جو اس میں فوڈ پروسیسنگ انڈسٹری بھی آ جاتی ہے اس میں کول سٹوریج بھی آتی ہے انہیں جو اس کے ساتھ رلیٹڈ بزنس ہے وہ آ جاتے ہیں وہ سارا آ جاتا ہے اس میں کرتے رہتے ہیں وہ کچھ نہ کچھ اپنی بڑی جو کمپنیز ہیں ان کو فیدہ دینے کے لیے کسانوں کا ا ایک کندہ اپناتے ہیں کسانوں کو کوئی فیدہ نہیں ہو رہا آپ نے سنا بجٹ کیا کہیں گے آپ نے کسانا کہتے ہیں کوئی ٹھیک نہیں ہے کسانا گولتا آپ کوئی فیدہ نہیں کسانا ہو رہا تو اسی طرح کچھ اور لوگ بھی ہیں یہاں پر آپ کیا کہیں گے آپ کافی دیر سے بجٹ کا بھاشن سن رہے تھے ہاں جی سن رہے سی پر سانو تا یہ لگیا ہمیں تو ایسا لگا بی جڑیا چنگم ہے نا چنگم بی او دیتا جی ساڑے منتری صاحب نے سانو بی چبی جاؤ تے مٹھا مٹھاو دے بچوں لکڑی جاوے تے پر ہے نہیں کوئی دے بچے کچھ ہے نہیں تے اے سادہ سر تو کھے آلے سسٹم ہے جی جدہ پہلا انہوں نے ڈبل آلے انکم دیگا لکریزی ایدہ ہی خوڑے ہیں کار کے دیتا جا آپ کیا کہیں گے اس بجٹ کو لے کے کافی بڑی گھوشنائیں کی ہیں سرکار میں ہاں جی تھوڑا سا بتائیے کیا کہیں گے آپ تا لو لی پا پیجی با کسان آنو ہیتا کوشنی بچٹ کے بجتا بسا لوئی انکڑیاں کے ہی ری فیر کر کے نا نے مدلت ہیتا بلکل ہاکوانی ہے کسانی کے میں آپ کیا کہو گے اس بجٹ کو لے کے کیونکہ یہاں پر ٹریکٹر بھی ہے یہ کھیتی کے اوجار بھی آپ نے رکھے ہوئے ہیں اور ساتھ میں ٹی وی بھی دیکھ رہے تھے بات ایسے ہے جو پروسہ جاتا ہے سامنے جو دکھایا جاتا ہے اصل میں وہ ہوتا نہیں ہے پہلے سے ایسے چل رہا ہے دوہزیار چودو میں موڈی صاحب نے پہلے تو بولا تھا کہ کسانوں کی آمدان دوہزیار چودو میں کہ کسانوں کی آمدان دوہزیار چوبیس تک ہم دوگنی کر دیں گے کیسے ہوگی دوگنی اگر ہم نے یہاں سے چینڈگر جانا ہے تو بیٹھے تو ہم یہی پہ ہے جانے کے لیے اگر ایک گھنٹہ لگتا ہے تو ہم راستے میں پہنچے گے تو کچھ سمیں کچھ دکھاؤ تو دکھے تھا صحیح نا پروگریس تو کچھ دکھنی چاہیے نا کہ ہم یہاں پر پہنچ گیا ہے اتنا باقی رہ گیا ہے اگر دوگنی کرنی تھی اب تک ڈیڑ گنا ہوگی ہوتی اگر دوگنی کرنی تھی تو اب تک ڈیڑ گنا ہوگی ہوتی تو ہم سوچتے کہ آنے والے سمیں میں دوگنی ہو جائے گی دوہزیار چوبیس کا تو اب لاسٹ بجٹ ہے دوہزیار تیس کا سپلیمنٹری بجٹ ہے اس سے آگے کچھ ہونے والا نہیں ہے جہاں بات اب دعوے گی ہے دعوے تو بڑے بڑے کرتے ہیں جو پولیٹیسنز ہیں ہمارے دیش کے وہ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں جب گراؤنڈ میں آکے کسانوں کو فیدہ ہو جائے گا اس کے بعد میں دیکھیں گے ابھی کچھ لگتا نہیں ہے ایسا سرکار کے دعووں سے سرکار سے نراز ہیں سب ہی کسان پورے دیش کے کیونکہ نہ تو کسانوں کا کرجہ موڈی جی نے کہا تھا پہلی ہی سیشن میں پہلی ہی کیبنٹ میں سارے کسانوں کا کرجہ ماف کر دیا جائے گا کہا تھا لیکن ہوا نہیں کسانوں کی آمدن دوگ نہیں کر دیں گے ہوئی نہیں تو اب بجٹ میں کیا لائے ہیں یہ سرکاریں جو ہیں یہ پولیسز بناتی ہیں کارپوریٹ کے حساب سے ہمارے دیش کو کارپوریٹ چلا رہا ہے اس کے حساب سے پولیسز بنتی ہیں وہ امیر کا امیر ہوتا جا رہا ہے گریب گریب سے گریب ہوتا جا رہا ہے کسان خودکشیاں کرنے پر مجور ہیں کسانوں کا لاغت اور انکم بہت بڑا ڈیفرنس ہے یہ پورا ہونے والا نہیں ہے مس پی اس میں بہت بڑا انتر ہے جو سرکار جو انہوں نے پہلے تین قانون بھی جو پاس کیے ہیں وہ بھی اسی سندر میں تھے سرکاریں بڑے ادیوگ پتیوں کے ادیوگ پتی سرکار کو چلاتے ہیں ان سے ان کی مطرت آئے ہیں آپ کیا کہیں گے جڑے چھوٹے کسان آجی جس طرح کے ساڑا ایڈیا پہنتا ہے اوپر پہاڑے سانوں تا ہی دے بجٹے کوش بھی نہیں ملے ڈاولی پاپ آئے جی بلکل ہی یہ تھے سارے کسان جو اکمت تھے کہ کسانوں کے لیے کوئی بڑا فیصلہ کندر سرکار نے نہیں کیا ہے بلکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ کسانوں کی جو آئے ہوگی وہ دگنی کب ہوگی کیونکہ جس طرح سے کندر سرکار نے واحدہ کی ہوئے تھے لگ لگ چاہے وہ رن مکتی کو لے کے تھا کہ رن ماف کر دیا جائے گا اسی طرح کرشی کے اوپر آمدن کو لے کے تھا لیکن کسی بھی طرح سے کوئی بھی بات سامنے نہیں آئی اور صرف اور صرف ایک چھلاوہ قرار دے رہے ہیں یہ کسان کیمرامین اندرجیت کے ساتھ بشال انگلش نیوز ٹوانٹی فور محالی محالی